اسلام علیکم جی فیاض رحمہ آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ غلام حیدر کی وکیل نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے جی ہاں غلام حیدر کے وکیل نے اپنی تیاری مکمل کر رہی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ سوالات آ رہے تھے کہ غلام حیدر کے وکیل خوش کر کیوں نہیں رہے غلام حیدر کے وکیل نے دوبارہ سے اپنا ذہن بنا لیا ہے اور دوبارہ سے اپنا ڈائم شیڈول کر لیا ہے اور جو ان کا پہلے اوفیشل وزٹ فورن آفیس میں کینسل ہوا تھا اس کو دوبارہ سے انہوں نے ترتیب دے دیا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے ساتھ لائف بھی ہوں گے اور ان ساری چیزوں کی وضاحت بھی آپ لوگوں کے سامنے کریں گے اور اب یہ آپ لوگ کے لیے سرپرائز ہے سیما حیدر کے لیے بھی سرپرائز ہے کہ کسی بھی وقت نیکس کمنگ ٹو ڈیز میں غلام حیدر کے وکیل جو ہیں وہ فورن آفیس پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پہ تمام تر حقائق ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی بڑا آرڈر بھی بس ہو سکتا ہے تو یہ تو انہوں نے تیاری اپنی مکمل کر لی ہے اور جیسے ہی یہاں پہ فورن آفیس کا پروسیجر کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد غلام حیدر پاکستان آئے گا اور بھارت کا جو ہے وہ آگے سے پھر سفر شروع ہوگا کچھ لوگ مجھے کانٹیک کر کے کہہ رہے تھے کہ بھارت میں کچھ لوگ ہیں جنہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو ریسپونسبلیٹی دینی چاہیے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں جہاں تک میری روشن عظیم صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ بہت اچھے انسان ہے اور بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کیس کے لیے تو وہ اپنے طور پر انہوں نے کچھ لوگوں کو وہاں پہ ہائر کیا اور چیزیں چل رہی ہیں بیکڈور اے پی سنگھ کے لائسنس کے حوالے سے بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے یہ بیکڈور وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں جس کو ہم یہاں پہ ڈسکلوز ابھی نہیں کرنا چاہتے اس پر انسٹرکشن آف غلام حیدر لائے تو یہ ہم اس کو یہاں پہ بھی نہیں کر رہے لیکن بیکڈور چیزیں چل رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پر ٹراغرس نہیں ہو رہی اور یہی وجہ ہے کہ سیما حیدر اب بار بار اپنے انٹریوز میں روتی ہوئی نظر آتی ہے اور بار بار اپنی صفائیاں پیش کرتی نظر آتی ہے جسٹیفکیشن دیتی ہوئی نظر آتی ہے یہ وہی سیما حیدر تھی جو کہتی تھی کہ جی میں تو اپنے بھائی کے ذریعے سب کو جیل میں بند کروا دوں اور ایک بات میں اور کروں گا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی پاکستان بھی موجود ہیں جو کہ غلام حیدر کے ساتھ کا مخلص نہیں ہے اور اس کا کیس خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں ان کی حوالے سے صرف اتنے کہوں گا کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ کسی قسم کا نہیں ہے اور وہی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں جبکہ ایکچوال جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ بیکڈور جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور آنے والے وقت میں سیما حیدر کے لیے اچھے اچھے سرپرائز جو ہیں وہ تیار ہیں اور اور اب ایک اور بہت پڑی اہم بات ہے کہ پاکستان میڈیا کے کچھ بڑے لوگوں کا بھی مجھ سے رابطہ ہو گئے تو وہ بھی اب میرے سار رابطے میں آ رہے ہیں اور اب یہ معاملہ انٹرنیشنل لیبل تک جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور غلام حیدر اپنے بچے جو ہے وہ لے کر رہے گا یہ چیز میں کلیر کر دوں آپ لوگوں کو کہ غلام حیدر کسی صورت نہیں بیٹھے گا اور اپنے بچوں کی کسٹڑی واپس لے کر رہے گا اور اس کے لیے اب بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل لیبل تک چیزیں منیج کرنے کی خوشش کی جا رہی ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالی اس میں ہماری مدد کرے گا اور ایک چیز آپ دیکھیں اب ان کے وکیل بھی مختلف سیجز پر جسٹیفکیشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی بڑی کوشش ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ہمارے اندر انٹرنیشنل لیبل تک کر کے یا کس طریقے سے اس سارے معاملے کو خراب کرتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا اور نقامی جو ہے وہ ان لوگوں کا مقدر بن چکی ہے اور آپ نے دیکھا کہ بار بار سوال کرنے پہ چار پپر جو غلام ایدر کے وکیل ہیں انہوں نے بھی وہ شو کر دی میڈیا پہ اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ یہ یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں ابھی کچھ چیزیں اور ہیں جو ہم اپنا ڈیفینس ان کے پر شو نہیں کرنا چاہ رہے وہ بھی آنے والے وقت میں حابلوں کے سامنے ہوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس خاتون کا حال کیا ہوتا ہے اور بالاخرکار تو جو ہونا ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے لیکن اب چلان جو ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ فارت میں فائل ہونے جا رہا ہے نائنٹی ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے جو کہ اس کی ایف ای ایر میں بھیل تھی چلان بھی اس کے اگینسٹ سبمٹ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی چیزوں کو لوگ کا افٹر کیا جا رہا ہے وہاں پہ بھی پرسو کیا جا رہا ہے چیزوں کو اور وہاں پہ بھی اس خاتون کے اگینسٹ جو ہے چلان میں آپ یہ ٹرائل فیس کرے گی اور ایک طرف یہ ٹرائل فیس کر رہی ہے دوسری طرف اس کے وکیل صاحب اس کو سٹیزنشپ دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا ان کے وکیل صاحب سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک دو مہینے پہلے اپلیکیشن دی تھی وہ کیا ہے بھارتی زبان میں کہتے ہیں مکہ منتری صاحب کو اس اپلیکیشن کا کیا بنا اس کے پر کوئی جواب آیا اس اپلیکیشن کو کوئی اس کے پر کنسیڈر کیا گیا ہے بلکل بھی نہیں یہ ساری فرضی کہانی ہے اور میرا اے پی سنگھ صاحب سے سوال ہے کہ وہ پروگرس دینا بتائیں آ کر انہوں نے ابھی تک اپنے کیس میں کیا کیا ہے کوئی کسی ازارے نے سیما ایدر کو بچائے میڈیا کے کوئی مان لیا ہے انٹرنیشن سیلیبٹی کوئی کلین شٹ دے دی ہے ایسا بلکل بھی نہیں یہ انڈر اپسرویشن ہے اور اس خاتون کے بارے میں ازاروں نے تمام پر انفرمیشن جو ہے وہ کلیک کر لی ہے اور اب تو ٹرائل جب شروع ہونا ہے تو ایک ایک چیز کی چھانبین ہونی ہے اور جو چھانبین ہونی ہوئی ہونی ہے وہ تمام تر چیزیں ایٹی ایس اور دیگر ادارے جو ہیں وہ بے بہت رہی ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تو بہرحال یہاں سے بھی تیاری اپ کمپلیٹ ہے آنے والے لیز میں آپ دیکھیں کہ فورن آفس ان کو کیا سرپائز ملتا ہے اور غلام حیدر کے ویزے کے حوالے سے بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے بھارت میں اس کا برث ریجسٹریشن کا پروسس کیا ہے آپ لوگ سرچ کریں اور پھر مجھے کمنٹس میں اس بات کا جواب دیں اور آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے یا نہیں مرحل میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کسی بھی صورت اس خاتون کے لیے سپیس موجود نہیں ہے یہ بات میں نے اس لئے کی تھی کہ کچھ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ شاید مدر اس دا بیس پسٹوڈین اور وہاں پہ بچہ پیدا ہونے سے اس کو شاید بھی ریلیف نہیں جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایلیگل امیگرنٹس کے لیے اس ساتھ تک بھی کوئی سکوپ نہیں ہے مرحل یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو ملتمان تھے ان کے حوالے سے ٹریول ایجنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کو روشن عظیم صاحب دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا کیس پڑا بہترین تیار کر لیا ہوا ہے اس خاتون کے گینس انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کو بہت سارے سرپائز ملیں گے اور ٹریول ایجنٹ وہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کر چکا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کی بھی پوری ہسٹری ہم لوگوں نے نکلوا لی ہوئی ہے تو یہاں پہ پبلش ابھی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اس سے کیس کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ روشن عظیم صاحب بھی ذمہ دار آدمی ہے میں بھی ذمہ دار آدمی ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کسی بھی کنڈک سے غلام ایدر کے کیس کو نقصان پہنچے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کا دعاوں کا محبتوں کا بہت شکریہ اور لاس میں میں یہ کہوں گا اگر کوئی شخص نیگٹیو پروپوگنڈا کر رہے بھارت میں پاکستان اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اس طرح کے کسی شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا مقصد صرف غلام ایدر کے بچوں کے اس کیور کرنا ہے اور اس کے لیے جو بھی ہم سے خوشش ہو رہی ہیں ہم محبتیاں تک کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اپنا کیار رکھے گا دعاوں میں ایدر